جرالذی جرال و اتاک الاربعین و یرجع الذکرہ جرال اہل بیت کے ساتھ کیوں ہیں اس لئے کہ سمجھ کر اس لئے کہا جاتا ہے سمجھیں دین کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں مانیں دین کو اگر بغیر سمجھے ہوئے مانیں گے تو اہل بیت کیا دیندار ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے دین کے مقابلے میں اپنی بات تک نہیں پیش کر پائیں گے دین کو سمجھنا ضروری ہے اہل بیت کا دین اس لئے مانے ہوئے ہیں کہ اہل بیت سے بہتر ہمیں کوئی دین نہیں ملا اور جس کو ڈھوڑنا اور ڈھوڑ لے اور اسی بہانے کم سے کم آ کر بتالعہ کرے ہم بھی بتالعہ کرتے ہیں آپ کے دین کا کیا بھی ہے جدنی توفیق ہوئی ہے آپ بھی آ کر بتالعہ کرے ساری دنیا آ کر ایک مردوہ قرآن کا بتالعہ کرے ساری دنیا آ کر ایک مردوہ رسول اللہ کی حقیقی صیرت کے متالعہ کرے تاثب رکھنے والوں کے ذریعے سے نہیں دشمنوں اور قینہ رکھنے والوں جن لوگوں کے دلوں میں قینہ ہوتا ہے میں نے کہا لارت عرض کیا آپ کے سامنے کہ جو جن کے دل کشادہ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے لئے قینہ نہیں رکھتے اپنے دل میں کسی کے لئے بھی نہیں رکھتے زخم پہنچا دیا ہو تو بھی کنہ رکھتے جان لے لی ہو پھر بھی کنہ نہیں رکھتے یہ بہت اچھی صفت ہے انتقام نہیں رکھتے کسی کے لئے انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے اگر انتقام ہے تو فقط حق کے لئے انتقام ہے یہ جو آپ سنتے ہیں امام زمانہ منتقم ہے اللہم صلح علیہ محمد و آلی محمد اور روایات میں یہ کلمہ یعنی دعاوں میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے امام زمان کو منتقم کے طور پر منتقم خون حسین ابن علی اس کا مطلب کیا یعنی امام زمان انتقام اس طرح سے لیں گے کہ ایک ایک کو پکڑ کر تلوار چلائیں گے کہ اس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا جد کو اس لئے میں اس کو قتل کر رہا ہوں نہیں امام زمان کے انتقام یہ ہوگا کہ چونکہ یہ حق کا دشمن تھا لہذا حق کا انتقام بھی ہوگا اب یہ کون ہوگا جو بھی ہو یہ ہے روایات میں ذکر ہے اور روایات صحیح بھی ہے لیکن انتقام کا مہور امام زمان کے حق ہوگا یعنی عدل کے مقابلے میں ظلم سے انتقام حق کے مقابلے میں باطل سے انتقام امام زمان کی نگاہ میں افراد نہیں ہیں حق ہے چونکہ میار وہاں بھی ہمیشہ حق ہے لہذا یہ بات اچھی ہے کوئی ایک ہے کہ کیا بتا تحقیق کریں سوچیں سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور تحقیق کرنے کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر بھی اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی دور ہو جاتی ہے یعنی ممکن ہے کہ ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام کے نام پر لوگوں نے اپنا بنایا ہوا دین دیا ہو تو جب اہلِ بیت کے دین کی تحقیق کریں گے تو خالص دین مل جائے گا اور لوگوں کو بنایا ہوا دین اس سے بچ جائیں گے یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ خود اپنے لئے دوسروں کی بھی دین کی تحقیق کریں یہ درماظر کھلا رکھیں دیکھیں کہ کس کے پاس کتنی حقانیت ہے بہت ساروں لوگ پاس بہت ساری اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتیں ہیں تو اس سے سمجھیں کہ ہاں اچھی باتیں پہلے سے بھی چل رہی تھی پہلے بھی آئی تھی لیکن وہاں پر پھر مقایسہ کریں اور مقایسہ کر کے دیکھیں کون سا دین کتنا زیادہ کامل دین ہے کتنا مکمل دین ہے اتفاق سے ڈیکارڈ نے نام بھی لیا اب یہ اتفاق تھا یہ کیا تھا اتفاق سے اس نے نام بھی لیا کہ شاید کیا پتا ایران میں اس سے اچھا دین ہو اس نے نام اس نے ایران کے لیا تھا جو اس زمانے میں اتنا امکانات نہیں تھے تحقیق کرنے کے ہر ایک کو کہ وہ فرانس سے اٹھ کے آتا ایران سے جاتا افریقہ کے افریقہ کے دین کیا ہے اور ایران کا دین کیا ہے اور چین کا دین کیا ہے لیکن یہ جملہ کہنا یہ بہت اچھی چیز ہے یعنی یہ کہ انسان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کے پاس بہتر دین آ جائے گا تو قبول کر لے گا اور یہ پسندیدہ چیز بس میار میار حق ہے جرالذی جرالذی جرال واتاکی الاربعین ويرجع الذکرہ جرالذی جرال واتاکی الاربعین ويرجع الذکرہ اتعبك السراء وقضیت العمر بالاحزان كالزهراء قلت کما ترى يا اخی عذت من السبی مع الاسراء جرالذی جرالذی جرال واتاکی الاربعین ويرجع الذکرہ جرالذی جرال واتاکی الاربعین اتعبك السراء وقضیت العمر بالاحزان كالزهراء قلت کما ترى يا اخی عذت من السبی مع الاسراء يا زهراء يا زهراء